نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوگ چینل تاکڑ اگری گلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم لیسون کے باؤ کے بارے میں بات کریں گے آنے والے اپریل مہینے میں لیسون کا باؤ کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے کتنی تیجی مندی اپریل مہینے میں رہ سکتی ہے اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس ویڈیو میں بات کریں گے کسان بھائیوں اس پورے ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ویسیووں پر بات کریں گے جس سے ہم کافی حد تک انوان لگا سکتے ہیں کہ اپریل مہینے میں لہسون کا باؤ کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور لہسون کے باؤ میں اپریل مہینے میں کتنی تیجی مندی رہ سکتی ہے تو کسان بھائیوں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن ہے کہ چینل کو ابھی تک جن بھی کسان بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ان کسان بھائیوں سے میرا نویدن رہے گا کہ سب سے پہلے چینل کو نیچے جو آپ کو سکرین پر لالک سروں میں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس میں ایک گھنٹی کی نسان کو دبا دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو اسی برکار کی جان کریں سمائے سمائے پر دیکھنے کو ملتی رہے گی کسان بھائیوں بات کرتے ہیں اب لیسون کے بھائیوں میں تو لیسون کا بھائی اس سمائے پر پانچ ہزار سے چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار روپے پرتی کونٹل اوپر میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو بھائیوں ہے اوٹی لیسون کے بھائیوں کی ہم بات کر رہے ہیں کسان بھائیوں اوٹی لیسون اس سمائے پر اوپر میں چھ ہزار سے ساڑھے چھ ہزار روپے پرتی کونٹل تک بھگ رہا ہے لگ بگ سبھی منڈیوں کی اگر بات کی جائے نیمچ منصور پیبلیا منڈی اور اندور منڈی کی بدناور منڈی کی تو ان منڈیوں میں یہی سمان باؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سمائے پر اگر اٹی لہسن کی منڈیوں میں آوکوں کی اگر بات کی جائے تو آوکیں بہت ہی کم ہو چکی ہے کیونکہ اٹی لہسن جنوری اینڈ سے ہی آنا شروع ہو چکا تھا تو جنوری پھروری اور مارچ مارچ پورا نکلنے میں آیا ہے تو ایسے میں جو اٹی لہسن ہوتا ہے اٹی لہسن کو کسان بھائی جلدی سے جلدی ہارویشٹ کر کے جلدی سے جلدی منڈیوں میں بیجتے ہیں تو اب لگ بگ سبھی کسان بھائیوں نے اٹی لہسن کو بیج دیا ہے اور جو کسان بھائی روکنا چاہتے تھے ان کسان بھائیوں نے اس کا بھندارن بھی کر دیا ہے لیکن جو کسان بھائی بیجنا چاہتے تھے انہوں نے پہلے ہی بیج دیا تھا اب جو کسان بھائی اٹھی لہسن لے کر آ رہے ہیں تو وہ بہت ہی کم ماترہ میں لے کر آ رہے ہیں مطلب سدھے سدھے سبدوں میں اگر کہا جائے تو اٹھی لہسن کے آو کے اس سمائے پر منڈیوں میں بہت ہی کم آ رہی ہے تو ایسے میں اگر اپریل مہنے میں اٹھی لہسن کے پاؤ کی بات کی جائے تو اپریل مہنے میں اٹھی لہسن کا پاؤ چھے ہزار سے لے کر سات ہزار روپے پرتی کنٹل ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اپریل مہنے میں بھی دیرے دیرے اور کم آؤ کے ہمیں دیکھنے کو ملے گی اٹھی لہسن کی تو ایسے میں پاؤ میں تھوڑی بہت تیجی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اٹھی لہسن کا پاؤ چھے ہزار سے لے کر سات ہزار روپے پرتی کنٹل کے بیچ میں ہمیں اپریل مہنے میں دیکھنے کو ملے گا اب کسان بھائیو بات کریں اگر دیشی لہسن کی تو دیسی لیسون بھی اس سمائے پر پانچ ہزار سے لے کر ساڑھے پانچ ہزار روپے پرتی کونٹل اوپر میں بک رہا ہے جو کی ایشترا پھول گولا ایشترا مال ہوتا ہے وہ پانچ ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار روپے پرتی کونٹل ہمیں اوپر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب اگر اپریل مہینے میں دیسی لیسون کے بہوگی اگر بات کی جائے تو دیکھیں کسان بھائیوں دیسی لیسون کے ہارویسٹنگ اس سمائے پر ادکتر سیتروں میں چل رہی ہے مطلب لیسون کو کھیت سے نکالنے کا کام چل رہا ہے ایسے میں جو لیسون اس سمائے پر کھیتوں سے نکل رہا ہے وہ اب دیرے دیرے منڈیوں میں آئے گا مطلب اب دیسی لیسون کے آوکے کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی مطلب آنے والے اپریل مہینے میں ہمیں دیسی لیسون کی آوکوں میں اور بھی اجابہ دیکھنے کو ملے گا تو ایسے میں یہ ہے جو اس سمائے پر ورطمان میں جو پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار بہوگ چل رہا ہے تو ہمیں اپریل مہینے میں دیسی لیسون کا بہوگ بھی تین ہزار سے لے کر پانچ ہزار روپے پرسک گنٹل کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیو دیسی لیسون کے بہو میں تیجی نہ آنے کے پیچھے یہ قرآن رہ سکتا ہے اور اگر اسی بیچ لیسون کا نریات اگر سرکار کھول دیتی ہے ویسے تو لیسون کے نریات کھولنے پر ایک خبر آئی تھی تو اب لیسون کا نریات اگر چالو ہو جاتا ہے اور بڑی ماترہ میں لیسون کا نریات سرو ہو جاتا ہے تو دیسی اور اٹی دونوں ہی پرکار کے لیسون میں ہمیں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر اپریل مہینے میں بھی لیسون کا نریات سرو نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اس ویڈیو میں جو میں نے پہلے باؤ بتا ہے انمان کے آدار پر یہی باؤ ہمیں اپریل مہینے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ ہے 80 سے 90% انہی باؤ کے سمباؤنے جدائی جا رہی ہے اب کسان بھائیو جانکاری یہی تک تھی بس میں آپ سے ایک چھوٹا سا نیودن کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مال کو بیچنے کا نینے اپنے ویویک سے ہی لے اس ویڈیو میں جو جانکاری دی تھی وہ ہمارے خود کے نیجی ویچار ہے آپ اپنے مال کو بیچنے کا نینے اپنے ویویک سے لے کسان بھائیو جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں ایک اور نئی سمکسہ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنیواد چھے جوان چھے کسان